یہ گرہ ہم نے قرائے پہ دیا ہے اور ایک سال کے لیے دیا تھا اور اس کی یہ حالت دیکھیں کیا کی ہے یہ فیملی پرتگال سے آئی تھی اور انہوں نے بہت گند مچایا اور یہ دیکھیں یہ سب چیزیں کس طرح ہیں ابھی آپ کو یہ میں پہلا کمرہ دکھاتا ہوں تو آپ خود اندازہ کریں کہ انہوں نے ہر چیز گندی کی ہے اور توڑ دی ہے یہ لمپ دیکھیں اس کی کیا حالت ہے اور یہ دوبارہ دیکھیں اتنا ہم نے اچھیا ہلا پیپر لگایا ہوا تھا اور یہ ٹیبل دیکھیں اس کی کیا حالت ہے اور یہ سب انہوں نے توڑ پھوڑ کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا گند اور کیا سب بارڈر پر توڑ دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ سب لمپ وغیرہ اور یہ بھی دیکھیں سب ٹوٹا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اندر اس کی کیا حالت ہے اور اسی طرح یہ نیچے بھی ہے یہ پتے ہیں ان کی یہ دیکھیں حالت کیا ہے اور یہ دیکھیں داگ لگے ہوئے یہ بھی اس کے اندر اور یہ بھی کیا اس کی حالت ہے اور یہ انہوں نے کچھ ہم نے ان کو یہ نیا سوپے بگرہ دیئے تھے اور انہوں نے آگے لڑکیوں کو لڑکوں کو قرائے پر دیئے ہوئے تھے کمرے اور اس کے علاوہ یہ اپنے پیچھے سے بھوڑے لوگوں کو بھی انہوں نے ویزا اپلائی کر کے مغوایا ان کو بھی ادھر رکھا ہوا تھا اور اب میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں اور اس کے بھی آپ کو حالت دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور یہ بھی صوفہ انہوں نے سارا توڑ پھوڑ دیا گندہ کیا اب یہ ہم سب پھینکیں گے اور یہ دیکھیں ادھر چندویاں تھی ادھر وہ کلوک تھے یہ چھات دیکھیں اوپر سے پانی انہوں نے اگرائیا ہے باتروم میں تو اس کے بعد یہ چھات ساری خراب ہو گئی ہے اب یہ چھات بھی سیکرانی ہے باتروم بھی سیکرانی ہے اور یہ دیکھیں یہ علماری ہے اس علماری کی حالت دیکھیں یہ بھی لے کے دیئی تھی اور اس کے اندر یہ دیکھیں اور یہ ابھی سمان ایتر بھی پڑھا ہوا ہے یہ باخیر بھی پڑھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ صاحب گریلگا رہا توڑ کر انہوں نے پھینکی ہوئی ہے یہ ٹیبل دیکھیں اس کی حالت دیکھیں یہ چیر دیکھیں اس کی حالت یہ ٹیبل اور یہ کلسی کی حالت دیکھیں یہ تو فقیروں کے گھر میں بھی نہیں ہوتی جو انہوں نے حالت کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی تو یہ سب ہم پھینکیں گے یہ ان کو لمپ دیا تھا جو بلب جل گیا اس کو نکال کے پھینک دیا جدھر بھی سنریہ لگی ہوئی تھی یہ اتار کر لے گئے ہیں اور ابھی یہ اسمان کچھ انہوں نے لے کر جانا ہے یہ دیکھیں یہ لمپ یہ سپورٹس کا اسمان یہ اور ہمارا اوپر اوپر والے کمرے میں کچھ اسمان تھا وہ بھی یہ اٹھا کر لے گئے ہیں اور ابھی انہوں نے لے کر جانا ہے یہ بطی کدھر سے لے گی ایک منہ میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں چولے کا کیا حال ہے یہ دیکھیں یہ چولے میں دیوار بھی جلا دی یہ سوچ بھی جلا دی ہے یہ دیکھیں اس کے بھی سوچے جلے ہوئے ہیں یہ اور باقی یہ ساری جو حلماری ہیں اس کی آپ حالت دیکھ لیں کہ یہ کسی کو اب دینے کے کابل نہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ بھی بطیگیں وغیرہ بلب جلے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی یہ کوئی چانس نہیں ہے کہ اس کو اندر یہ پکھا وغیرہ کوئی چلے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں گاندیس کے اندر یہ فیملی جو ہے نا پورٹگال سے آئی تھی اور انہوں نے ادھر آن کر اچھی اچھی چیزیں دیکھیں تو انہوں نے یہ دیکھیں یہ کچن کا کیا حال ہے یہ دیکھیں یہ اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے اندر کیا کنڈیشن ہے یہ ہم نے بلکل نیو کر آکے سب کچھ دیا تھا یہ دیکھیں یہ برطن کی جگہ یہ دیکھیں یہ برطن جو پڑے ہوئے ہیں یہ انہوں نے ہم سے لئے تھے کہ ہمیں کچھ دے دیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ واش مسین کا حالہ دیکھ لیں یہ اور اس طرف یہ جو اسمان پڑا ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ سابین نے توڑ پھوڑ کے یہ دیکھیں یہ کیا حالت ہے چیزوں کی اور یہ بھی ہم نے نکال کے باکر پھینٹنی ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر بدبو اور گندگی کی آ رہی ہے تو اب آپ کو پتہ چالدہ کہ یہ جو تھے پرتگال سے آئے اور وہ یہاں کر ادھر اتنی بری حالت کی ہے اور ابھی یہ دیکھیں ادھر بغیدہ لگاوا تھا اوپر کور اور اس کے بعد انہوں نے اتار کے پھینکا اور اس کا ڈکن بھی تھا ہم نے نیاں لگایا تھا اور اس کی حالت دیکھ لیں کہ یہ نیچے سے بھی اوپر اوپر کورا ڈکن بھی یہ بھی اتار کے دیکھیں اور ان کو بعد میں لگایا ہے نہیں یہ دیکھیں یہ دوسرا ڈکن بھی اوپر کورا ہو ہے یہ پریز ہے چلتے چھوڑ کے گئے ہیں اور یہ بھی وتہ نکان سے بند ہوگی اور یہ بھی چل رہی اس کے اندر دیکھیں یہ دیکھیں یہ کوئی یہ انہوں کو نئی فریجی لے کے دیئی تھی اور یہ اس کی